مستخل مسائل کا مستخل حل ڈھونڈا ہے اب تک کیا ہوتا ہے کہ ایک طبقے کو آپ جمع کر لیں یا کسی ایک جماعت کے انتشار یا تقسیم کو ایڈرس کر کے ان کو ملا لیں لیکن یہ کس کے خلاف ہم ان کو کھڑا کریں گے باقی جماعتوں سے میں نے اور ڈاکٹر رشتر تولیباد نے جو بات کی ہم نے وہ کی ہے ایک قومی ایجنڈے کی اور اس قومی ایجنڈے میں کراچی کو فوکس کرنا ہے اب کراچی پر یہ جو عدم توجہی ہے اب کراچی سے جو لا پروائی ہے مجرمانہ غفلت ہے اس کو ختم کر کے کراچی اور کراچی والوں اور سن کے شہروں کو ان کا حق دینا ہوگا دہی سن کے غریبوں کو آگے بڑھنے کا موقع سہت تعلیم بنیادی صورتیں میرے اندروں نے سن کے بھائیوں کو بھی اور پھر اس تحریک کو پورے ملک میں لے جانا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں قومی سطح بے اس وقت حالات شاید آپ دیکھ نہیں رہیں کیا ہو رہا ہے میں یہاں آکے بھی لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا ورنہ اگر کہیں پر یہ ہو رہا ہو کہ ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور کراچی تو سالوں سے نظر انداز ہے تیرہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان کے ساتھ ایمکیم بھی شروع میں رہی اور اب ایمکیم وفاقی حکومت میں ہے تمہیں کس کس کا ساری جماعتوں سے بیزار ہیں لوگ لوگ تنگ ہیں مایوس ہیں کوئی ایسی بات کرو یار مجھے کوئی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے قومی ایجنڈا کراچی میں ایک کراچی کا سب کو ملانے کا ایجنڈا بنائیں اور نہ دیکھیں یقین آئے دس سال بعد میری یہ کلپس آپ چلا رہے ہوں گے میڈیا والے کہ ایک آدمی تھا جو یہ بات کر رہا تھا دس سال بعد یہ کلپس چلیں گی کہ کاش اس وقت یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو میں سب کو اس لئے سب کو ملے میرے ہم اثر ہی نہیں ایمکیم کیا کابل ہی نہیں جماعت اسلامی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پی ایم ای لین جو بھی بلدیات میں پانچ بڑی پارٹیاں تھی اور اس کے علاوہ جو ہیں میں سب سے بات کر رہا ہوں میں سب کی بات کر رہا ہوں اور زندگی کے ہر شعبے سیاسی مذہبی ان سب کو اس لئے کہ ایسی آگ لگے تو اس آگ کو بجھانے والا کوئی ہو ایسا نہ ہو کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے والا کوئی ہو